اسلام علیکم فرین خان پوینٹ کے خوش آمدی دوستو آج ہمارے پاس ایک رسیورز ہے اے الائی پینتی دس سی تو اس میں مسئلہ کہہ دوستو کہ یہ ریڈ لائٹ پر ہے جبکہ میں آپ کو آل ریڈی چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ ابھی جو ہے ریڈ لائٹ پر ہے یہ آپ کے سامنے تو اس میں کونسی پرابلم ہے دوستو انشاءاللہ کمپلیٹ ڈیٹائل کے ساتھ بتائیں گے اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے میں یہاں پر اس رسیورز کو رکھتا ہوں اور اپنا میلٹی میٹر لگاتے ہیں یہاں پر تو اس کو ڈی سی بیس وولٹیج پر رکھنا پڑے گا سو فرینڈ ابھی سب سے پہلے جو ہے اس کی فاور سپلائی کو چیک کریں گے کیونکہ ہمارے ڈی سی فائف وولٹ جو ہوتے ہیں وہ تمام تر اس جگہ پر کمپلیٹ جو ہے اس رسیورز کو آن ہونے میں مدد دیتے ہیں تو سب سے پہلے ڈی سی فائف وولٹ چیک کرتے ہیں یہ بلکل اوکے اور کلیر ہے جبکہ آپ کے سامنے تو اس کے بعد رہا دوستو یہ وان پوینٹ سیون والا ریگولیٹر یہاں پر دیکھتے ہیں یہ بھی بلکل اوکے اور کلیر ہے جبکہ یہاں پر مکھی آئی سی ہوتا ہے وان پوینٹ سیون والا تو اس جگہ پر بھی چیک کر لیتے ہیں تو قریبا یہ بھی ہمارا اوکے اور کلیر ہے اور اس کے بعد رہا دوستو یہ 3.3 والا جو ریگولیٹر یہاں پر تو یہاں پر بولٹ چیک کرتے ہیں جنب یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے 1.44 یہ اپنی ویلیو کم بتا رہا ہے یہاں پر حالانکہ 3.3 ہونے چاہیے جو کہ 1.84 بتا رہا ہے تو ابھی ہمارا مسئلہ جو ہے یہاں پر 11.17 والے ریگولیٹر پر ہے جو کہ 3.3 میں ہوتا ہے جنب یہاں پر بھی 11.17 والا ریگولیٹر ہے جو کہ 1.7 میں ہوتا ہے تو اس کا جو اوپر والا پوینٹ ہے یہ اوپر پکچر پر غور سے دیکھ لیں میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ یہ اوپر والا جو پوینٹ ہے یہاں پر ہمارے ڈی سی 5 والٹ آتے ہیں جبکہ یہ درمیان والا پوینٹ جو ہے یہ بڑے والا یہاں پر اوٹر 3.3 اور نیچے والا جو ہے یہ گرانڈ والا ہوتا ہے تو اوپر کی طرف اگر دیکھا جائے دوستو یہاں پر 5 والٹ ہمارے کلیر آ رہے ہیں جبکہ یہ درمیان والا حصہ ہے یہاں پر 3.3 کی بجائے 1.45 تو ابھی انشاءاللہ اسی کا پرابلم ہے کیونکہ نیچے والا گرانڈ والا ہوتا ہے یہاں پر کوئی والٹیج نہیں بتائے گا تو ابھی انشاءاللہ اس کو چین کرتے ہیں جناب اور چین کرنے کے بعد بلکل یہ اوکے اور کلیر ہو جائے گا جبکہ میں آپ کو آل ریڈی چیک بھی کروا دیتا ہوں سو فرینڈ ابھی یہ دیکھ لیں میں نے یہ آپ کے سامنے 11.3.3 والا جو ریگولیٹر آئی سی ہے یہ میں نے نکال دیا یہاں سے یہ دیکھ لیں ابھی میرے ہاتھ بھی تو انشاءاللہ میں یہ یہاں پر جالتا ہوں جناب تو اس کی جگہ پر جو ہے ایک اور لگاتے ہیں یہ بلکل اوکے اور کلیر ہو جائے گا جبکہ میں لگا کر آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں سو لیجیے جناب یہاں پر میں نے جو ہے اس کا یہ والا ریگولیٹر لگا دیا یہ بڑا ہمارا اولڈ ابھی اس کو ہٹا دیں گے یہاں سے اور ہٹانے کے بعد جو ہے میں دوبارہ لگاتا ہوں اس کو پاور پہ اور پاور پہ لگانے کے بعد جناب اس کی یہ سٹیپیں لگا دیتے ہیں یہاں پر اور سب سے پہلے جہاں پر ہمارے 1.45 والٹر تھے وہاں پر ہم دوبارہ چیک کریں گے کہ ہمارے یہ جو والٹر جہاں یہ کلیر ہو چکے ہیں یا نہیں تو یہ دیکھ لیں دوستو یہ آپ کے سامنے 3.3 جو ہے ہمارے اوکے ہو چکے ہیں جبکہ 1.45 یعنی کہ دو والٹیج سے بھی کم دے رہا تھا یہ ریگولیٹر تو اب انشاءاللہ امید ہے رسیور بھی ہمارا آن ہو گیا ہو گیا جبکہ میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں دوستو یہ ہمارا رسیور جو ہے یہ کمپلیٹ آن ہو چکا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ اس طرح کی ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت نوٹیفکیشن کے ذریعے ملتی رہے موسیقی